اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں وحید وزیر ویلکم ڈو میں یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیٹکین انفلوریشنز تو کیٹکین انفلوریشنز جہی ہے ٹائپ ہے عرسیAMOS انفلوریشنز کی اور ان کے سب خاص کیٹکین انفلوریشنز جو فلاور زنگے وہ سیسائل ہوں گے یعنی کہ سٹھاک لیس ہوں گے جو پیڈلیسل ہوگا وہ اپسن کو گے یونسیکشوال ہوگے یا میل فلاورز ہوں گے یا فری میل فلاورز ہوں گے کیٹکین انفلورسنس میں جو اولڈر فلاورز ہوں گے وہ پیڈنکل کے بیس پر موجود ہوں گے اور جو ینگر فلاورز ہوں گے وہ پیڈنکل کے ٹیپ پر موجود ہوں گے پیڈنکل کے ایپیکس پر موجود ہوں گے پر ایزامپل یہ مین ایکسیز ہیں آرہا پیڈنکل ہیں اب یہاں پر یہ جو فلاورز ہیں جو پیڈنکل کے بیس پر موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اولڈر فلاورا older flowers کا مطلب کہ یہ flower جو ہے یہ پہلے ڈیویلپ ہوئے ہیں اور یہ جو flowers ہیں جو پیڈنکل کے ٹیپ پر موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں younger flower younger flower کا مطلب کہ یہ flower جو ہے last میں ڈیویلپ ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی flowers ہوں گے یہ seaside ہوں گے starcles ہوں گے اور اس کے example جو ہے mulberry یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں mulberry میں یہ جو female flowers ہوں گے یہ fruit میں ڈیویلپ ہوں گے اور یہ جو male flowers ہوتے ہیں یہ fruit میں ڈیویلپ نہیں ہوتے یہ جب میں چھور ہو جاتے ہیں تو پیر گر جاتے ہیں ketkin inflorescence جو ہے یہ spike inflorescence کی طرح ہے لیکن set up for difference یہ ہے کہ spike inflorescence میں جو flower ہوتے ہیں وہ bisexual ہوتے ہیں اور ketkin inflorescence میں unisexual ہوتے ہیں تو یہ تھا ketkin inflorescence آپ کو بھی 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 ب